کہ ان کی جباں چلتی ہے کینچی اور تلوار کی طرح ہے اور ہم اپنے ہونٹ سلے بیٹھے ہیں کسی گنے گار کی طرح ہے نمسکار پونیش لوگ کے لئے بھائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملہار راو خلق سرکار کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر آتے ہیں ہونٹ سلے ہوئے دوارکبائی صاحب کے سامنے اور بس اسی لئے اسی لئے یہ خیالاتی عزبات میرے ذہن میں آئے اور اڑیل دیں جیسے اکثر موڈیل دیتے ہیں ملہار راو خلق سرکار کے بارے میں کہ وہ ڈرتے ہیں دوارکبائی صاحب سے آخر کیوں ڈرتے ہیں بہت بار ہم میں سے بہتوں نے جاننا چاہا ہے یہ کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ نہیں ہے وجہ یہی ہے جو دوارکبائی صاحب نے دیوی اہیلیہ سے کہی کہ ملہار راو خلق سرکار جن کی لوگ پوجہ کرتے ہیں جنہیں پرجان نیائے کا دیوتا مانتی ہے وہ ملہار راو خلق سرکار بھی دھناجی سردار اور گنو جی کا مان سمان کرتے ہیں عادر کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ وہ سیتہ بائی کے سسرال سے ہیں ان کے پتی ہیں ان کے سسر ہیں اس لیے اور اسی ناتے سے پاٹل بھی کیونکہ کہیں نہ کہیں سیتہ بائی کے جو ہے سیتہ بائی خلق کے سسرال سے سمند رکھتا ہے تو اس کا بھی مان سمان کرنا پڑے گا رانی اہیلیہ کو اور ملہار راو خلق سرکار بھی کرتے یہی وہ کہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ملہار آخولکر سرکار جو ہیں ابھی تک محل میں آنے کے باوزود سب کے سامنے نہیں آئے ہیں کیوں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بندوق جو ہے یہاں پر دیوی اہلیا کے کندے پر رکھ کر چلائے جائے حالانکہ اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اس لیے بھی نہیں کہ وہ دیوی اہلیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس بات کے لیے بلکس لیے تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس چنوٹی کو دیوی اہلیا اچھے سے نباہ پائیں گی یا نہیں کیونکہ انہوں نے سمیہ سمیہ پر کہا ہے کہ جب بات رشتوں کی ہو اور کرتبوے کی ہو تو کرتبوے کا نیائے کا پلڑا جو ہے بھاری ہونا چاہیے وہ نیائے کا پلڑا ہی جھکنا چاہیے اور یہاں پر یہ پرکشہ لے رہے ہیں دیوی اہلیا کی جاہر سے بات ہے ورنہ وہ خود بھی سامنے آ سکتے تھے اور جب اتنے گواہ ان کے پاس میں ہے تب تو کوئی دکت تھی ہی نہیں پارٹل کو سجا دینے کی مگر یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ یہ دیو وہ سجا دیتے ہیں تو دوار کا بھائی صاحب جو ہے ناراج ہو سکتی ہیں مگر یہ دیو وہ نیائے کے دیبتہ واقعی میں ہیں تو دوار کا بھائی صاحب چاہیے ناراج ہوں یا پھر سسورال چھوڑے چلی جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور واقعی میں انہیں فرق نہیں پڑتا اس چیز کا کیونکہ وہ جب اپنے بیٹے کو اپنے لوٹے بیٹے کو یوراج کو سات سال کے لیے دور بھیل سکتے ہیں بینہ اس کی خیر خبر لیے اس کو دور رکھ سکتے ہیں تو پھر یہ نیائے کرتے ہیں ان کے ہاتھ یا ان کے زبان کیوں کاپنے لگی مگر وہ چاہتے ہیں کہ دیوی اہلیا نے اس بات کی تحقیقات کی ہے اور وہی اس بات کو انجام تک بھی لے کے جائے اور یہ بات وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیوی اہلیا آنے والی جب دیوی اہلیا ہوں گی جب رانی دیوی اہلیا ہوگی جب ٹک پر وہ بیٹھیں گے یا یوراج بیٹھیں گے تب وہ کس پرکار سے نرنے کریں گی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یدی ملہار راو ہولکر سرکار کے اکلوتی سنتان یعنی کہ جو کھنڈے راو جی ہیں وہ گدی پر بیٹھتے ہیں تو دیوی اہلیا کی سوچ سے کہیں نہ کہیں جرور پر بھاویت ہوں گے ملہار راو ہولکر سرکار کے بیٹے یوراج کھنڈے راو کے فیصلے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ دیوی اہلیا ہی اس بات کا فیصلہ کرے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کتنی کڑی سجاد ان کو دیتی ہے کیونکہ یہاں رشتوں کی بھی بات ہے اور نیائے کی بھی بات ہے اور یہ بات بھی ہے یدی وہ جلدی آ جائیں گے سب کے سامنے تو پھر جو دس دن دیئے ہیں دیوی اہلیا کو وہ دس دن میں سے کچھ دن کم ہو جائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ اچھے سے دیوی اہلیا جو ہے جتنے بھی انہوں نے قدم اٹھائے ہیں ہر ایک کو بڑے اتمنان سے دس دن کے اندر اس چنوٹی کے روپ میں لے کر کے پورا کرے اور بھائی آریا نیو کہا کرے ہیں جو کر مطلب لڑائی ہو جی نہیں تو نیو کہا کرے ہیں کہ میں شرماندہ بڑیا اور نکٹا جانا مرتا ڈریا مطلب ڈرتا کوئی کسی نہیں ہے مگر تھوڑی ہی رشتوں کی پروہ کر لی جاتی ہے مان سممان ان کو دیا جاتا ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ایک بندہ ڈر رہا ہے